بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم محمد عمران حفظیم میں باتی محسوس یہ آج ہم ایک نئے کیس کے ساتھ دیکھنے ہیں نئے ڈیسز کے ساتھ آپ کی جبت میں حاضر ہے تو جو یہ مرباس کیس ہے یہ جو ہم نے اس کی جائے گلوز کی ہے اس کا جو کیس ہے ٹیٹنس کا کیس ہے اور یہ جانور کو ٹیٹنس کی پڑی ہے بہت صدید افتیوڑ قسم کی تو ٹیٹنس اس نے ٹیٹنس جو کہ ہوتی کیوں ہے اس کے لیے جانور جب جانور کو کوئی زخم ہو جائے یا جیسے ہم انسان روڈ کے اوپر گر جاتے ہیں تو فوری ٹیٹنس کے انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ ٹیٹنس نہ ہو جائے تو ان کو جانوروں میں بھیڑ بکریوں میں زیادہ رہی ٹیٹنس اس لیے ہوتی ہے جب یہ جانور بچہ دیتے ہیں تو جب بچہ دیتے ہیں تو ان کی جو وجائنہ وجائنہ کے اندر بکٹیریا ٹیٹنائی جو ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس جانور نے تقریبا دو سے ڈائمہ ہو گئے بچے دیوں ہیں جرسیم اس فیم کا اس کے اندر گیا ہوا ہے حالات سازگار ہونے کی وجہ سے تو جب جانور امیون سسٹم کمزور ہوئے ہیں امیون سسٹم کمزور ہونے کے ساتھ ہی اب اس نے جرسیم نے حملہ کر دی ہے ٹھیک ہے بکٹیریا نے حملہ کر دیا تو جو کہ آپ کے سامنے اس بکٹیری کی کلیشن ہے یہ چار پائی کے ساتھ ایک لگا کے کھڑی ہے اگر چار پائی سہر پہ کریں تو یہ نہیں شکر جائے گی اگر علامات کی بات کی جائے اس میں اصل سے پہلی جو علامات ہے تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جبڑا یہ بالکل مو بند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جتنا مرضی زور لگاؤ اور یہ بالکل اوپر نہیں ہوا کھلے گا نہیں اس کو لاک جا بھی کہتے ہیں جبڑے لاک ہو جاتے ہیں جانور کھاں بماری سے کھاں اس کے بھوٹ سے زیادہ ملتا ہے یہ بالکل لاک جا ہوا اب بعد ہے جو دبائیں گے نکے جگہ اوپر آدھیں گے اور چاہشیں فوری اوپر آ جائے گی اور دوسری علامات یہ ہے یہ اس کی آنکھیں یہ تھرڑ آئی لیٹ کا جو پردہ ہے یہاںurious آئے کا گھر کریں یہ خود با خود اوپر آ جائے گا ٹھیک ہیں اور تیسری اس کی جو علامات ہے یہ جو اس کی دھوم ہے دھوم کو نیچھے دبائیں گے یہ فوری اوپر آ جائے گی یہ دیکھیں اور جسم کا آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ جو نرس سسٹم ہے اس کا اتنا خچاوڑ ڈلا ہوا ہے کہ یہ جردن ٹیڑی ہوئی پڑی ہے اور یہ جسم یہ جگن ہے اس کو دبانے سے یہ جسم جانور صدہ نہیں ہوگا اور اس کی جو چوتھی علامات ہے تو اس کو جانور اپنے پیروں پر سے تریکر خدا نہیں ہو سکتا حضروں کے سامنے یہ اس کی کلیشن ہے اور اس کی رہی بات ٹیڈ میں لگی ٹیڈ میں تو بتانے کے میں خلاف ہوں مرحل یہ کہ سے جہاں فارمر کو تھوڑا موٹا علم ہونا چاہیے اس کے لئے ہم اس کے لئے درگ اوچوائز جو ہے اس میں خلوٹ فراپی کریں گے خلوٹ فراپی میں ساتھ اس میں ڈالے گے ریگولر میڈیسن کی جائے گی پھر اللہ پاکل اس کو شفا دے بستگاه اندر ہاندھیرے میں رکھنا ہے تو خوشی میں رکھنا ہے تیٹنس زیادہ ہوتی ہے ہندیرے میں رکھیں گے جلدی یہ جلدی کور ہوگی اور اس کو تیسری جو افیاد یہ ہے کہ اس کو شور شرابے میں نہیں رکھنا شور شرابے میں نہیں کرنا تو اب انشاءاللہ ہم اس کی میڈیشن کرتے ہیں جو میڈیشن کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی آہو میڈیشن کرتے ہیں اور ہم نے اس کی میڈیشن کر دی ہے جو اس کا فیڈ بیک ہوگا آپ کو نیکس ویڈیو دھائیں گے